سلام علیکم حضرت ایک نئے دن میں آپ سب کے ساتھ میں موجود ہوں ہم کام میں سب کو تصویر اکال گوڈ ماننگ اور اسلام علیکم تو سب سے پہلے جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ کل جیسے آپ نے دیکھا کہ میں ویکٹوریا پیک پہ گیا ہوا تھا اور جانا تھا میرے پاس تو دوست میرے ساتھ تھے اور جیتے بھی ان کے ساتھ میں موجود تھا اب بات یہ ہوئی کہ میں یہاں جو اس چونکنگ مینکشن کے اندر موجود ہوں اور میں نے آپ کو یہاں کا ایک سروے بھی کروانا تھا جب یہ سٹور پل جائے گا اور ایک سپر سٹور وغیرہ ہے جہاں سے بریڈ وغیرہ اور بہت سی چیزیں بہت سوچ ہیں تو اس کا میں آپ کو آج سروے دینے والا ہوں اس لیے کہ میں اس کو دکھانے والا ہوں کہ وہ کس طرح آپ جو ہے اس کو جو ہے ایکسس کر سکتے ہیں تو فیلحال تو یہاں بھی دکانیں کھل رہی ہیں صبح صبح کا ٹائم ہے یہ چونکنگ مینچن ہے اور یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو میں نے رات کو بھی آپ کو لکھایا تھا لیکن یہ ہے کہ اب یہ دکانیں کھل رہی ہیں اور آئیسہ آئیسہ جو ہے وہ ڈفرنٹ دکان دیں اب دہاتر شروع میں سٹارٹنگ میں ہی سارے منی ایکسچینج والے بیٹھے ہیں اور یہ اچھے ریٹ دیتے ہیں اور سٹارٹنگ میں ہی بیٹھے ہیں دن اس کے بعد پورا یہ میرا لیفت ہے جس لیفت سے جاتے ہیں ہم لوگ یہ سیکنڈ فلور اور ایون والی لیفت ہے اور یہ آرڈ والی لیفت ہے اور یہاں لائنز ہوتی ہیں تو اس کے ساتھے چھے ساتھ ساتھ کر کے لوگ جاتے ہیں یہ پوری مارکی جا کے جہاں کھانے وغیرہ اور دوسری چیزیں ایسے 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 موائل بھی ہیں وہ سب چیزیں مل رہی ہیں تو اب یہ چلتے ہیں اس وقت میں بہار سٹریٹ پر موجود ہوں پیچھے میرے جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ چونکنگ مینشن ہے یہ دیکھے گا چونکنگ مینشن جو میں روڈ کراس کر کے ادھر ہوں اور اب میں چل رہا ہوں اپنے جو ہے وہ اس گراسری سٹور پر یہ دیکھیں کہ آئی سکوائر کا یہ ایک مال ہے یہ اس کا انہوں نے بہار جو ہے وہ ڈسپلی لگا رکھا ہے بہنا خوبصورت سا اور اس پہ جو ہے اس مال کے بیسپنٹ میں مجھے جانا ہے مارکیس پلیس ہے تو یہ دیکھیں نیچے سے الیویٹر جا رہے ہیں تو اب یہ الیویٹر سے نیچے جاتے ہیں پھر جا کے دیکھتے ہیں یہ کیا ہے نیچے مارکیس میں مارکیٹ پلیس میں خل بھی میں گیا تھا بہت بڑا سپر سٹور ہے اس پر مارڈ ہے بہت بڑا اور ہر چیز وہاں مل رہی ہے تو آپ کو چیک کراتے ہیں کہ وہاں کیا ہے یہاں سے جو ہے وہ سٹارٹ ہے ہزر صاحب کی انٹری ہے وہاں سے ایکزٹ ہے تو دیکھتے ہیں ابھی چلتے ہیں آپ کو مارکیٹ دھر ایک سروے کراتے ہیں تیس روپے گا ہے 35 کے حساب سے آپ مانگے چلیں تو دس کا تاڑھے تین سو ساڑھے تین سو اور نو سو روپے کی بریڈ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ بریڈ نو سو روپے کی اچھا اور چیزیں دیکھتے ہیں تھوڑا سا سبزیوں پر آتے ہیں پیاس کا گٹھا انہوں نے بنا رکھتے ہیں یہ ہے ایٹین ٹوینٹی کا اٹھارہ بیس کا تقریبن اگر یہ مانگے چلیں انہیں اٹھارہ روپے کا تو تقریبن یہ تقریبن تقریبن جو ہے وہ آپ کا چھ ساڑھے چھ سو کا جو ہے نا یہ پیاس دے رہے ہیں دو تو یہ کافی ایکس کنسر ہے اس چیز کو اگر آپ دیکھیں یہ لیسن آپ کا جو ہے یہ ایک پوٹلی بنی ہوئی ہے جو دیکھ رہے ہیں آپ لیسن کے ایک پوٹلی بنی ہوئی یہ سیون پوائنٹ فائی یعنی یہ ایٹ کی ہے تو ایٹ کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مانگے چلیں آپ تو تقریبن یہ پانچ سو روپے کا جو ہے یہ پوٹلی ہے کافی ایکسپنسیو ہے ایسا نہیں ہے کہ ہانگ کونگ جو ہے وہ سستہ ہے اور جیسے یہ بیس روپے کا اگر مانگے چلیں تین دے رہے ہیں یہ نا تو یہ بیس ڈالر میں تین ہیں دیٹ مینز کہ یہ ساتھ سو روپے میں تین ہے یہ موسمی آپ کے جو ہے اچھا کافی بڑا موسمی ہے انڈے ہمارے جو ہے ادھر ہے کراچی میں جو ہے وہ ٹویلف کا باکسز ہے ٹویلف کا باکس ہے یہ آپ کا تھرٹی فائیف کا تھرٹی سکس کا اور ادھر پرائس ہے آج کا ڈسکاؤنٹ لگا ہوا ہے تو یہ تھرٹی فائیف کا دے رہے ہیں تو یہ انڈے یہ بارہ کا جو باکس ہے یہ تھرٹی فائیف کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً یہ ہزار روپے کے آپ کے انڈے نہیں یہ بارہ سو روپے کے انڈے آپ کو بنیں گے بارہ سو یعنی کہ ڈبل پاکستان میں چھ سو ساڑھے تین سو چار سو پانچ سو کے ہیں یہاں تقریباً بارہ سو روپے کے جو ہے ہم چھے انڈے تو ایکسپینسیو ہے یار یہ مطلب اس لحاظ سے ہم کمپیریجن میں دیکھ رہے ہیں یہاں کے حساب سے لوگوں کا بھی ایکسپینسیو ہے نا مطلب یہ ایسا نہیں ہے تھرٹی فائیف ڈالر مطلب آپ پانچ ڈالر میں آپ کو ایک کھوکا کھولا مل جاتی ہے تو اب ڈیسٹل وارٹر کی یہ جو پانی دے رہے ہیں یہ اٹھارہ روپے میں دو ہے تو نو کا ایک تو تقریباً یہ چھے روپے کا ایک ہے تو یہ بارہ روپے میں دو دے رہے ہیں ہاں یہ بارہ روپے میں دو آ رہے ہیں تو یہ خود ایکسپینسیو ہے یار یہ ڈیسٹل وارٹر یہ کب وہ بناوا ہے اس کے اوپر ایک باٹل ہے تو یہ دو باٹل دے رہے ہیں یہ تقریباً بارہ روپے میں بارہ سو میں بارہ بارہ روپے میں نہیں بارہ سو میں اوہ مائی گاڈ تو یہ کتنے کا ہے تقریباً ساڑھے تین سو سترہ سو سترہ ہاں یہ دو سو روپے کی اور یہ جو ہے یہ تقریباً جو ہے ساڑھے تین ساڑھے تین ساڑھے تین تقریباً سات سو تو چھ سو روپے کی یہ اوہ مائی گاڈ چھ سو روپے کی دو بوتلیں یہ دیکھیں آپ چھ سو روپے کی دو بوتلیں ایک بوتل جو ہے وہ چھ سو روپے کی پڑ گئی آپ کو یہ کین میں نے بتایا آپ کو یہ اس میں آٹھ ہیں اور یہ چھ روپے کا مارکٹ میں مل رہا ہے یہ تین سو تھرٹی ایمل جو ہے نا اور جو کین تین سو والا ملتا ہے وہ پانچ روپے کا پانچ ڈالر کا اور جو آپ کو کین ملتا ہے دوسری تھرٹی والا یہ ملتا ہے سکس کا تو چھ روپے کو مان کے چلیں سکس ایٹ دا فورٹی ایٹ تو فورٹی ایٹ ڈالر کا ہے لیکن یہ ڈسکاؤنٹ دے کے آپ کو یہ آٹھ کا پیکٹ جو ہے فورٹی کا دے رہا ہے نا تو فورٹی روپیز پرائز کا یعنی فائف کا یہ پڑ جائے گا تو بس مارکٹ والے کماتے ہیں پھر اس میں اس طرح ہے دیکھن اب آپ مجھے یہ بتائیں پانچ روپے کا آپ کو کوکا کولا مل رہا ہے اور چھ روپے کا پانی کی آپ کو بوتل مل رہی ہے تو یہ پانچ سو روپے کا جو کورا شہی ہے ویری میں ایکسپنسیل تو اسی طرح ہے یہ بس میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا ریٹ دکھائیں اب اگر آپ یہاں رہ رہے ہیں تو پھر آپ کو اتنا آئیڈیا نہیں لیکن جب آپ کو کنورجن کرتے ہیں تو پھر آپ کا دماغ کو کام نہیں کرتا تو چلیں ابھی تھوڑا سا ایک شاپنگ کرنی ایک بریڈ وغیرہ لوں گا تو پھر اپنے وہ گھر چلتے ہیں اوپر ہوسٹل میں جو کہ میرا ہوسٹل دو دن مزید رہنے والا یہ ہوسٹل ہے میں نے چینج کرنے کا جو ہے وہ ارادہ بدل دیا تو اب وہ ہوسٹل جو ہے وہ چینج کرتے ہیں بریڈ سیکشن میں بریڈ کو چنتے ہیں سلام علیکم کیا حال ہے حضر سلام علیکم بیک ایک نئے جس میں کیا حال ہے سب ٹھیک شاک ہے اس وقت میں آج ان کا بک بودہ جو ان کا ایک ہے اس کے لئے جا رہا ہوں ان کا جو لٹا ہوا آئی لائن ہے وہاں تقریبا میں پہنچ چکا ہوں اس وقت میں بس میں ہوں تو میں آپ کو اس صبح کا حال وہ بتاتا ہوں ہم نے اپنے جو چنگکنگ منشن سے نکلے ہے ایم ٹی آر تھی ہم نے ایم ٹی آر لی تھی اس میں ریڈ لائن میں ہم لیکنگ کے ایک اسٹیشن پہ آئے دن اور وہاں اسٹیشن پہ ہم پہنچے تو وہاں سے ریڈ لائن کے بعد جو نوائے سٹاک تھا لیچنگ کا وہاں سے ہم نے لائن چینج کی یلو لائن پہ جو ہے وہ ہم پہنچ کے وہاں سے نکلے ہیں بہار کی طرف اور وہاں سے ہم نے جب چینج کی تو یلو لائن چینج کرنے کے بعد اس کا لاسٹیشن تن تو لاسٹ اسٹیشن پہ جب ہم پہنچے ہیں تو وہ بگ بودا کا ٹرمینل تھا اگزٹ بھی لیا ہم نے اگزٹ بھی لینے کے بعد جب ٹاپ پہ 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 پہنچے تو وہاں سے اگزٹ بھی لیا اور پھر ہم نے باہر آگے ایک مال کروس کیا دوسرا مال کروس کرنے کے بعد بسس ٹاپس تھے وہاں ڈیفرنٹ کسن کی بسس جو ہیں وہ ڈیفرنٹ روکس کی بسس پہنچوں تھی تو ہم نے پھر وہاں سے ٹوئنی تری نمبر بس کی اچھا تو میں اپنے دوست کے ساتھ ہوں یہ میرے روم میٹ ہیں ایوان کال دی رہا ہوں ایوان کال دی رہا ہوں یہ ایوان جو ہے وہ کولمبیا سے ہیں اور یہ اس وقت میرے ساتھ ہیں میرے روم میٹ ہیں ہوسٹل میں ادھری تو اس وقت ایوان کال دنوں نے پلان کیا میں آرہا تھا میں نے ان سے پوچھا انہوں نے کہا میں بھی چلتا ہوں کل یہ جارے ہیں ساؤتھ کوریا اور میرا کل پروگرام ہے ٹرکی آنے کا تو لاز ڈی ہمارا آج یہ ہے ایکسپورنگ کا تو میں نے کہا آپ میرے ساتھ چلیں تو ہم نکلے پھر یہاں سے تقریباً ساڑی گیارہ بجے ہم وہاں سے ایم ٹی آر پر بیٹھے ہیں اپنے منشن کے سامنے سے اور پھر وہاں سے ہم نکلتے ہوئے پہنچے ہیں یہاں اب باہر پہنچ کے پھر ہم نے ٹی بس مرزری نمبر بس لی ہے اس کا قرآن آپ کا کوئی ٹوئٹی جو ہے وہ ڈالر ہے ہونگ کانگ اور کارڈ سے ہم نے پیک کیا اکٹوپس کارڈ سے تو وہ انیس اشاریہ ساتھ کا فیئر آیا ہے تو اس میں انیس اشاریہ ساتھ کا فیئر آیا ہے اس فیئر کے اندر جو ہے وہ جا رہے ہیں یہاں سے اوپر لگتاو آئیلینڈ میں موجود ہیں تو بگ بودھا کی طرف جا رہے ہیں راونڈ آمار مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ایک گھنٹہ لگے گا یا آدھا پونہ گھنٹہ یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنا ٹائم جو ہے وہ ایکسپلور کریں گے تو ابھی دیکھتے ہیں اس وقت لوگ جا رہے ہیں تو جناب میں اس وقت یہاں پہنچ گیا ہوں اور یہ پولین مونیسٹری اور بگ بودھا کا جو ٹیمپل ہے یہ بگ بودھا کے جو جگہ ہے وہاں پہنچ گیا ہے یہ ایک سووینئر شاپ تھی یہاں سے میں نے ایز یوزول جو ہے وہ دکھاتا ہوں آپ کو میں ایز یوزول میں سووینئر شاپ ہوتی ڈیفرنٹ کسن کی سووینئر شاپ ہیں یہاں کیچینز کپس گلاسز اور ڈیفرنٹ کسن کی چیزیں ہیں یہاں بیگز ہیں اور اس کے علاوہ ایک ہیلمٹ ہیڈ ہیں یہاں سے میں نے ایز یوزول آپ کو پتا ہے یہ کیچین اور کپ جو ہے میں وہ لیتا ہوتا ہوں تو وہ میں یہاں سے پرچیز کیا ہے کپ مجھے ففتین فوٹی ڈالر کا ملا اور کیچین جو ہے وہ مجھے ففتین ڈالر کی ملی ہے تو بڑا زبدست انہوں نے اچھا کیا ففتین اور ففتی فائف ڈالر کا مجھے پرچیز کر چکا ہوں تو اب یہاں سے آگے چلیں گے اور چل کے دیکھتے ہیں یہ نینگ پاؤنگ گانگپنگ ویلیج ہے یہ جو ویلیج ہے یہ گانگپنگ ویلیج اور یہ آپ تھی پولین مونیسٹری اور یہ پورا ایریا وہ پورا پاؤنٹن اور یہ بڑا خوبصورت سا بنایا ہے انہوں نے دیکھیں یوینری ہے اور لوگ ہے لوگ چھتریاں لے کے جا رہے ہیں گرمی زیادہ ہے اچھا ہم لوگوں کو تبیسی عادت ہے کہ گرمی کی تبیسی پرابلم نہیں ہوتی اتنی ہے گرمی نہیں گرمی ہے لیکن اتنی نہیں ہے کہ جتنی کے پرابلم ہو بڑا خوبصورت دیکھیں یہ ہمارے یہ مارکٹس کو انہوں نے بنایا وہ اپنے علاقوں میں پہاڑ کے اوپر انہوں نے ملہ لگا دیا دیکھیں یہ بڑا زبردست انہوں نے بہت خوبصورت اور وہ دیکھیں فنیکلر وہ جو کیبل کار ہے وہ وہاں سے آ جارہی ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف جارہی ہے باپسی میں دیکھیں شاید کیبل کار سے جائیں یا دوسرے طریقے سے تو خوبصورت مونیٹری دیکھیں یہ گونگپنگ ویلیج ہے اور یہاں انہوں نے جلتھل مچھا ہوا تو ہمارے جو ایک ہمارا ملک ہے دیکھیں یہ فورٹ پسٹل دکانیں دیفرنٹ ٹیچینز اور دیفرنٹ ٹیز ہیں تو یہ ایک پاتھ ہے یہاں سے بھی جانے کا تو اب اس پاتھ کے اوپر ہم چلتے ہوئے جائیں گے اور بودہ کو جو ہے وہ دسکور کرتے ہیں یہ جناب سٹوکت میں ایک سوینے شاپ میں اندر آگیا ہوں اور کافی لاؤڈ میوزک لگاوا ہے اور یہ سوینے شاپ اسی بیدار کے اندر ہے اور یہ دیکھیں گا آپ 360 ڈالانتھاو سکائی لینڈ یہ پورا ایک زبدست سا آپ کو بھی خاتان چلے اس کا بودہ کھڑیں موسیقی 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 میری اپنے اس کی بات ہے ان لوگوں نے ان کے مورتیاں بنا رکھی ہیں یہ ساری مورتیاں ہیں ان کے پاس اور یہ ساری مورتیوں کی شاپ ہے ان کے سومنیاں اور روس کو چیز ہیں یہ دیکھیں آپ یہ بھی دار سے پاتے کلچر کا حصہ انہوں نے کیونکہ یہ بھرپرست ہیں تو یہ لوگ اس کو بڑا مانتے ہیں تو یہ ان کے دیفرنٹ گارڈز ہیں اور ان کے سومنیاں شاپ ہیں فین رکھے میں ہیں دیفرنٹ چیزیں رکھی میں ہیں فین ہے یہ پچھپن کا چھوٹا ہے جو فین لگا ہے یہ پچھپن ڈالر کا ہے پندرہ ڈالر کا چھوٹا سا بیگ ہے یہ سکسٹی کا ہے سکسٹی کے دو ہیں اور ارتیس کا ایک ہے تو یہ ڈیفرنٹ پنکھیں ہیں اور یہ ان کے یہ بھی فین ہیں اچھے والے فیفٹی کا ایچ ہے یہ سامنے فین لگا ہے کوئنٹی کا ہے یہ بس اس طرح کی سومنیاں شاپ جہاں سے یہ بھی سونیر ہے یہاں انہوں نے اچھا تھا پانی جواب ہو رہا ہے اور انہوں نے بنا رکھتا ہے تو بس اس طرح کی انہوں نے فین اور یہ انہوں نے کچھ یہاں بھی ملکیاں ہیں یہاں بھی بودھ بنا رکھتا ہے یہ بھی ایک بودھ ہے بودھی بودھ یہاں یہ عبادت کر کے یہ جلاتے ہوں گا گربتیاں وغیرہ یہ ساہاں یہ ان کا بودھ رکھا ہے لیکس سائے بودھ رکھا ہے یہ گلدان وغیرہ رکھتے ہیں کارٹرکشنس سارے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک مذہبی کلچرل بنا رکھا ہے یہ شاپ اس میں زیادہ تر آپ کو یہی بہت پرستی اور یہی تیزہ نظر آئیں گی دوسری سووینئر نہیں ہیں جو میں پچھلی شاپس میں ہو کے آیا جیسے پچھلی شاپس میں تھا پچھلی شاپس میں جتنے سووینئر تھے وہ اس طرح کا سووینئر نہیں ہیں یہ تھوڑے دیفرنٹ سووینئر ہیں ان کے جو اینا ریلیجیس پوائنٹ ویو سے جو اینا یہ ان کا سووینئر شاپ ہے تو چلیں باہر چلتے ہیں کیبل کار ڈسکوری سینٹر ہے یہ یہ کیبل کار کا سٹاپ تو میں نے بتایا کیبل کار بھی یہاں آتی ہے نوشن تری سکسٹی کے نم نیچے سے جگہ سے نوشن تری سکسٹی کی سووینئر شاپ تھی اور یہ شاپ چائنہ آرٹ وینڈو لیمیٹڈ کے نام سے تو ڈیفرنٹ شاپس ہیں ڈیفرنٹ ان کی اپنے کلچر کے حساب سے تو یہ اس طرح جو ہے وہ اب ہی تھوڑا سا مدار کی طرف آگے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں مدار میں آگے پیچھے کوئی ایسی جگہ ہے جہاں بیٹھ کے تھوڑا سا انجوائے کر رہے ہیں چیزیں دیکھ رہے ہیں اس پہ مدار میں ڈیفرنٹ قسم کے انہوں نے یہ بنا رکھے ہیں یہ دیکھے گا یہ تشویروں کے لیے انہوں نے بنا رکھا ہے سارا اور لوگ یہاں ڈیفرنٹ قسم کے لوگ اپنی تشویروں سٹیپس وغیرہ لے رہے ہیں اور بڑا زبادست اس پہ جو ہے وہ یہ دیکھیں بڑا اچھا سا ایک منسٹری منسٹری کا مقصد یہ ہی ہے پیچھے بودھا بودھا اندرہ آگا وہ بڑک بودھا جس کو دیکھنے کے لیے وہ بڑک بودھا وہ رہا ہوکا تو اس کے اوپر جانے کی جو سٹیئرز ہیں وہ الگ سے ہوں گے تو ہم بلال اس کو یہیں سے دیکھتے ہیں کہ اس کی دو سو سٹیئرز ہیں وہ چڑے گا کون تو اب دیکھتے ہیں میرے پیچھے بھی آپ نے دیکھا میرے پیچھے یہ جو ہے اور اب چلیں گے بودھا کی طرف اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہ بودھا جو ہے وہ سامنے ہمارے موجود ہیں اس کے ایکسس اس کے سامنے سے کیسے اس کی سیڑھی ہیں تو وہ سٹیئر تو برخال سے بہت زیادہ ہو جاتی ہیں ہنڈرڈ سٹیئرز ہیں وہ تو دیکھیں گے اگر حمد ہوئی تو چڑھیں گے نہیں تو یہاں سے ویو اس کا اچھا رہا ہے اوپر سے میں بھی پوسیبل کہ ویو اتنا اچھا نہ آئے تو یہاں سے درہا چیک کرتے ہیں ویو اچھا ہے اور ڈیفرنٹ دیکھیں شاپس ہیں اچھا جی میں ان کی پولن پولن میں اس منسٹری میں ہوں اس وقت اور یہ ان کا کوریڈور ہے یہاں سے ہم ابھی آئیں یہ اسکیٹ کی طرف سے اور یہ سارا چلتے میں آئے یہ سارے ان کے جتنے بھی واریئرز ہیں ان کی جو ہے وہ بنیویں ہیں تصویریں ہیں یہ ایک واریئر یہ بھی ہے اور یہ ایک ان کا سینٹر ہے انہوں نے بڑا تبدستہ بنا رکھا ہے اور چاروں طرف دکانیں ہیں کھانے پینے کی سناکس کی اور دوسری چیز ہیں تو گرمی ازادہ ہے لوگ اس چکر میں جو ہے وہ یہ بودھا اس کے بلکل سامنے بودھا کے سامنے ہم لوگ بلکل سامنے چاچا بودھا جو ہیں وہ سامنے ہمارے اور یہ ہے مین ان کی جگہ اب یہاں سے میرے خیال سے یہ تو ہنڈرڈ سٹیرز ہیں اس کے بغیر تو مدہ نہیں آرہا اس کے دیکھنے کا کیونکہ اگر یہاں سے دیکھ رہے ہیں تو وہ بات نہیں آرہی یہ جو ہے کافی تھوڑی سی سی سیڈیاں چڑنی پڑیں گی کیونکہ جو ہے نا یہ جنگل ہے پیچھے پیچھ میں تو یہ بہت 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 یہاں سے انٹری ہے یہاں سے جا کے یہ انٹرز دے رکھئے یہاں سے انٹریز دے رکھی ہے میل ٹکٹ آفیس تو یہ انہوں مجھے ہے یہ جانے کا راستہ بنا رکھا ہے تو باغل آگیا یہ اس طرف کا یہ ایریا اور یہاں سے اس کا نظرہ یہ ہے تو اب یہ سیڈیاں جو ہے یہ چڑھ کے اوپر جانا دیکھتے ہیں حمد کرتے ہیں سیڈیاں چڑھ کے اوپر جاتے ہیں دیکھتے ہیں اگر ہو سکا تو ابھی فیلال تصویرے وغیرہ دیکھ لیتے ہیں یہیں سے دا کے پھر جاتے ہیں دیکھتے ہیں کلوز کر کے چاہلے اچھا جی یہ ہافوے سٹیج پہ میں پہنچ گیا ہوں اس کے سٹیرز کا نام اور ہافوے سٹیرز کا داب شروع کیا تھا اور ہافوے سے سے بھی کافی اوپر دیکھیں میں کتنا اوپر آگیا ہوں تو ابھی میں کافی اوپر چل رہا ہوں نیچے سارا آپ کو دکھ رہا ہوں ابھی میں کافی اوپر ہوں اور ٹھیک ہے تبھی سیٹ اپ سوڑا تھا گھٹنے کا ایشو ہے میرا تو وہ گھٹنے کا ایشو کا کوئی ایشو نہیں ہوتا سیڈیاں چڑھنا اتنا ایشو نہیں ہے اترنے میں مجھے پتہ لگے گا تو پھر دیکھیں گے کہ پیچھے سے یہاں سے بڑا اچھا ویو اس کا آ رہا ہے تو میں نے کہا پہلے یہاں رک جائے کریں سٹاپ بھی ہو گیا میرا اور یہ بہترین ویو بھی یہاں سے اچھا رہا ہے تو یہ ہے جناب اس کا پورا نظارہ ابھی اوپر جائیں گے اوپر جا کے بھی اس کی ویڈیوز بناتے ہیں سٹیپس ہوناتے ہیں سٹیپس ہوگی یہاں سے بھی تھوڑی سی لیں ہیں اور بڑا خوبصورت نظارہ ہے میرے پیچھے بھی آپ دیکھ رہا ہوں گے نیچے کی طرف یہاں بھی بڑا دبودست تقریبا ہر سٹیپس کے اوپر جائے ایک سٹاپ کے اوپر اندرہ سٹیئرز ہیں تو راؤنڈ آباوٹ جو ایک میرا آئیڈیا ہے کہ یہ تقریبا تقریبا وہ تین سو سٹیئرز ہیں تو تین سو سٹیئرز ہونا سمجھے کہ بڑی بات ہے تین سو سٹیئرز چڑھنا اور تین سو سٹیئرز اترنا سکس ہنڈڈ سٹیئرز کا جو ہے وہ آپ کا لینڈ مارک ہے یہ تو بہرحال اس کو دیکھتے ہیں اور چیک کریں تو تھوڑی سی گرمی زیادہ ہے سنسیٹ نہیں ہوتا ابھی بلکل سن اروج پہ ہے سنسیٹ ہے ہی نہیں سنسیٹ کا ٹائم ہوتا تو پھر شام کا چھے بجے گا تو پھر تھوڑا بہت گرمی کام ہوتی لیکن اس وقت دوپیر کے دو بجرے اور سن اس وقت اپنی پیگ پہ ہے اور اس وقت میں یہاں چٹے بھی اس لی کر لیا کہ ایک ویو تھوڑا تھا اچھا تھا تھوڑا تھا میں نے کہا کہ ٹانگوں کو بھی آرام آ جائے گا میرے ساتھ جو دوست ہیں وہ کولمبیا والے وہ اوپر چڑ گیا ایک دو تین چار پانچ یعنی کہ 45 جو ہے نا 75 سٹیئرز مزید ہیں 75 انشاءاللہ کر لیں گے کوئی مسئلہ دوری ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں لوگ بھی توڑا سا سٹاپ آور لے کے جا رہے ہیں تو چلے چلتے ہیں اوپر انشاءاللہ چل کے پھر آپ کو بتاتے ہیں یہ کیسا ہے اور کچھ اوپر جا کے سناپس بھی لیں گے ویڈیو بھی بنا کے آپ کو بتاتے ہیں اور کچھ اس کی ہسٹری کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اوپر انشاءاللہ اور اب میں ان کے ایک پولین مونیسٹری ہے چھت کے اوپر اس کے اوپر بودھا بناوا ہے یہ چھت کے اوپر اور نیچے انہوں نے پورا میوزیم بنا رکھا ہے یہ چیک کریں یہ سارا انہوں نے میوزیم بنا رکھا ہے اور بڑا اچھا سا ہر کنڈیشن انہوں نے بنا رکھا ہے یہ ان کے سارے ہیروز اور ان کی چیزیں ویشنگ اور یہ ساری چیزیں جیسے بھی ہیں چیک کریں یہ بس اپنا سوینئر شاپس بھی ہیں ڈیفرنڈ ان کی جو ہے وہ عبادت جا کے ساتھ سے یہ سینٹر میں یہاں سے جانے کی جگہ اوپر بودھا کی وہ جب سبھائی والے جاتے ہوں گے ابھی فیلحال جو ہے وہ یہ اندر پہنچ گیا ہے گرمی تھی بہت باہر لوگ گرمی سے اگل رہے ہیں لیکن اندر تو تھنڈک ہے اس سے چل رہا ہے لیکن بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے لوگ پھر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کھڑے ہونے میں بھی نعمت ہے یہ فین چل رہا ہے لوگ اسیز میں فین میں کس سب یہاں موجود ہیں تو یہ بڑا اچھا سا انہوں نے بنا رکھا ہے یہ ان کی ایک سونیر شاپ ہے آپ کو اس کا بھی مہینہ کراتے ہیں ہاں چلتے جلتے میں آپ کو تھوڑی اس کی ہسٹری بھی بتا دیتا ہوں تو بسکلی ہے یہ کہ یہ جو بھوڈا ہے یہ جو پورا بیلدنگ ہے جو بھوڈا کی بھوڈی بھوڈنگ میں انہوں نے سٹارٹ کی تھی اور 1993 دسمبر میں انہوں نے اس کو پبلک کے لیے یہ بنتی رہ گئی نیچے سارا کچھ بنتا رہ گیا یہ بھوڈا کا اوپر جو سٹیچو بنایا ہے انہوں نے یہ تقریباً دو سو دو بلوکس ہیں آپ کے تانبے کے اس سے یہ بنایا گیا ہے سارا اور پیس کی نشانی ہے یونین کی نشانی ہے اور یہ بنایا گیا تو بسکلی یہ جو بھوڈا ہے یہ بھوڈا بسکلی نیپال کے رہنے والا تھا اور وہاں کی روائل فیملی کا تھا اور وہاں روائل فیملی سے نکلے لیکن یہ نیپال میں نہیں رہا چھوڑ دیا دنیا تریاغ دیا اور نکلے لوگوں کو میڈیسن کے اندر بھی فیزیسن کے اندر بھی فیزیشن بھی تھے میڈیسن بھی انہوں نے کی اور اس کے علاوہ یہ اپنا انہوں نے بڑا الگ سے رہ کے آبادی کے اندر سے ہٹ کر اوپر میڈیسن جس کو کہتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ دنیا چھوڑ دینا اور الگ سے جگہ جا کے بس جانا پہاڑوں میں جانا تو انہوں نے یہ کام کیا سچ کو تلاش کرنے کے لئے یہ لوگ کہتے ہیں اس کا ان کا اس طرح کا ماننا ہے تو یہ بیسیکلی یہاں اس نے اس طرح کا کام کیا تو یہ نیپال سے بیسیکلی بلونگ کرتا تھا پھر لوگوں نے یہاں اس لئے بنایا کہ یہاں بہت سارے پولینڈ مونیسٹری تھی دیفرنٹ قسم کے بودھزم کے ساری چیزیں یہاں موجود کی تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کی جو اسٹیچو ہے وہ یہاں بنایا تقریبا یہ اسٹیچو بننے میں تقریبا یہ نائنٹین نائنٹی ون سے نائنٹین نائنٹی ثری بنا دو سال میں اور بیسے یہ پورا ایریا بنانے میں انہوں نے تقریبا نائنٹین ایٹی ون سے سٹارٹ کیا تھا اور نائنٹین ایٹی ثری میں یہ کمپلیٹ کر لیا تھا تو بہرحال ان کی اپنی ایک ہسٹری ہے ان کا اپنا ایک ماننا ہے لوگوں کا تو یہ بوڑی سی ایک شارٹ ہسٹری تھی بودھے در کی یہ بودھا کی تو وہ میں نے آپ کو بتائی یہ دیکھیں بہار آگے یہ بہار آکے میں آپ کو پورا ایک راؤنڈ لگواتا ہوں پولین کے پورا یہ بڑا خوبصورت ہے کہ ان کا انہوں نے بنا رکھا ہے ان کے حساب سے لیکن بھوت ہیں بہرحال کرچل ہے کلچر تو ہر ایک دکھانا ضروری ہوتا ہے اور یہ بودھا اوپر دیکھیں گا یہاں سے میرا یہ سائیڈ ڈیوز کا اس پولین مانسٹری کے ساتھ جو ہے وہ سینٹر سے میں ہوتا ہے آپ پیچھے پہاڑوں کا نظارہ بھی دکھاتے ہیں تو بڑا مکسٹ ہے یہ اس وقت یہ پہاڑوں کے اوپر جو بناوا ہے اور انہی پہاڑوں کے اوپر یہ آپ سوچیں کہ ابھی تو انہوں نے فیسلیٹی بنا رکھی ہے اور اگر فیسلیٹی نہیں ہوتی تو یہ اس وقت تو ان لوگوں نے کس طرح ہی اوپر دکت سے پہنچتے تھے اور کس طرح عبادات کرتے تھے اپنی جا کے اوپر اور یہ بڑا اور اب میرے پیچھے آپ درہ دیکھیں اوپر کی طرف یہ آپ کو میرے پیچھے جو ہے وہ نظر آرہا ہوگا یہاں سے یہ نظر آرہا ہے یہاں سے آپ کو بیسکلی زیادہ ویو ہوگا یہ میرے پیچھے آپ کو نظر آرہا ہے اور اب میں سامنے سے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ بلکل سینٹر یہاں جانے کا انہوں نے بنا کر رکھا ہے ان کی تھوڑی چیزیں ہوں گی کولین مونسٹری تھا اس طرف راؤن میں بھی دو تین بوت وہاں رکھے میں تھے دو تین یہاں رکھے میں اور یہ تو یہ کچھ اوپر کا نظر تو اس میں یہاں سے بڑا اچھا سا بیو آرہا ہے اور کافی ہوا ٹھنڈی ہے کیونکہ پہاڑی ہے نہیں ہوا ٹھنڈی ہے تو یہ دناب آج کی سٹوری آج کا بگ بودہ کا ٹور اور یہیں ختم ہوتا ہے آپ جاتے ہیں ہم نیچے اور نیچے جا کے جو ہے وہ کچھ دیکھتے ہیں جانے کے بعد بس ہی پکڑنی ہے اور جو بس پکڑیں گے انشاءاللہ بس پکڑنے کے بعد جو ہے وہ پھر آپ سے بات ہوگی میرے خالد سے دیکھتے ہیں آج کی سیکنڈ کیا کرتے ہیں سیکنڈ مونسٹری کے بعد ہم سیکنڈ کیا آج ڈیولک کرتے ہیں میرے خالد ہے بیچ جانے کا پروگرام ہے میرا بیچ جاتے ہیں بیچ کے بعد ایک پارک ہے کولون پارک ہمارے ادھر نزدیک ہے وہ کولون پارک جاتے ہیں تو وہ کمپریٹ ہوگا تو اس کے بعد آج کے دن تھوڑا سا اسی کے لیے کافی ہے تو کل ہماری دوانگی ہے تو ہانگ کانگ کو کل کریں گے بائی بائی ٹا 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 تو آج کے لیے اتنا ہی بہت اور یہ کافی ہے میرے لیے مہارکہ ہے کافی اوپر چڑھ کے میں آگیا وانا میرا کوئی موڈ نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ ایزی ہے سٹیئرز کو مسئلہ نہیں ہے ہر پندہ سٹیئرز کے بعد ایک تھوڑا سا گیپ ہے وہ گیپ میں تھوڑا سا آپ ریلیکس کر سکتے ہیں لوگ آرام آرام سے آتے ہیں تو یہ تقریبا 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 یہ تین سو سیڑھیا ہیں اور یہ ہنڈر پرشنٹ وہ ٹوئنٹی سٹیئرز کا وہ ہے ایک گیپ اور پندرہ پندرہ کے بعد پندرہ پندرہ کے ٹوئنٹی سیٹس ہیں تو تقریبا تین سو یہ سٹیئرز ہیں چڑھنے کے لیے تین سو اترنے کے لیے تو چلتے ہیں اب انشاءاللہ نیچے چلیں گے یہاں کا کچھ نظرہ آپ یہ دیکھیں اور بڑا خوبصورت تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ سے نیچے ملخات ہوتی ہے اور نیکسٹ ایسٹینیشن پہ آپ سے بات ہوگی نیکسٹ ایسٹینیشن کے لیے جب تک کہ بائی بائی نیکسٹ ایسٹینیشن پہ پندے رہیے گا اس ویلوگ میں میرے ساتھ نیکسٹ ایسٹینیشن پہ پہنچ کے آپ سے بات اور اس وقت میں ٹائٹان لنتاؤ آلینڈ سے واپس آیا ہوں تو میں نے کہا کہ ایک بہت مشہور جگہ جو آپ کی ہے وہ دکھائی جائی یہاں آئی رائز بیلڈنگ ہے اور یہ ٹائکو کا علاقہ ہے اور وہاں سے جب ہم اپنے واپس آئے میٹرو پہ میٹرو سے سینٹرل سینٹرل سے میں نے ایک اسٹیشن آگے لیا ہے ہل بائیٹی کے نام سے کچھ اس طرح کا اسٹیشن ہے اس سے میں نے بلو لائن پکڑی بلو لائن پکڑ کے اس کا سیونٹھ اسٹیشن جو ہے ٹائکو کے نام سے ہے جس میں یہاں یہ ایریا ہے اور یہاں یہ بڑا ایریا مشہور ہے آج کل فیمس ہو رہا ہے لوگوں نے جو اس کو لینڈ مارک کے طور پر بنا دیا ہے اور یہ نارمل سا ایریا ہے لیکن بس اس لئے کہ یہاں ہائی رائز بیلڈنگ ہے تو اس ہائی رائز بیلڈنگ کی جو ہے وہ ایک ہائی رائز بیلڈنگ بھی ہے تو اس چکر میں لوگوں نے اس کو جو ہے نا وہ کافی مشہور کیا ہوا تو میں نے کہا جاتے آتے گھر جاتے آتے یہ بھی کام کر دیتے ہیں تو میرے دوست نے وہ تو چلے گیا ان کو ڈینر کی ضرورت تھی تو انڈ ہو رہا تھا کچھ میں پانچ ساڑھے پانچ کا ٹائم ہے شام کا تو وہ تقریبا ان کو بھوک سے برا آلتا تو ان کی کوئی فرنڈ آئی بھی تھی تو وہ تو سینٹرل سے وہاں نکل گیا تو میں نے کہا چلو میں ٹائکو جو ہے بیلڈنگ کی طرف دیکھتا وہ نکل جاؤں تو میں یہاں پہنچا تو مجھے کسی نے گائیڈ کیا تو یہ دیکھیں آپ ہائی رائز بیلڈنگ ہیں او مائی گاڈ تو مطلب یہاں سے اگر آپ دیکھیں اس طرح کا تو ان کی اتنی زبردست بیلڈنگ ہیں وہ سامنے اندر بھی آپ کو نظر آئیں گی اور یہ بھی پھرانی بیلڈنگ جو کہ ایک لینڈ مارک بناوا ہے تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ مطلب اتنی ہائی رائز بیلڈنگ ہیں جس ہرٹل میں میں رہ رہا ہوں وہ بھی سکسین فلو رہا ہے لیکن یہ 32 پلس ہے اور بڑے ایک اچھی اچھی سی ایک وائلز آ رہی ہے اس کی ہے آپ اگر دیکھیں تو یہ مین روڈ کے اوپر یہاں سے اگر میں آپ کو نظرہ کراؤں گا تو یہاں سے نئی بیلڈنگیں بھی ہیں پرانی بیلڈنگ بھی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ بڑا سا چلتا ہوا ایک بڑا اچھا سا جو ہے وہ یہ دکھا رہے ہیں اور یہ کافی ابھی سٹرکچر جو ہے وہ نیا بھی ہو گیا ہے تو اس حوالے سے جو ہے وہ کافی چیزیں جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہیں تو یہ دیکھیں اب آر تو بس اس طرح کا لوگ ہائی پریئٹ کر دیتے ہیں یہ ہائی رائز بیلڈنگ یہ ٹائکو کا علاقہ اس سے تقریباً وہاں سے میں ایم ٹی آر سے نکلا ہوں تو تقریباً کوئی چار سے پانچ منٹ کی بھی ووک نہیں تھی تین منٹ کی دو منٹ کی ووک پہ میں یہاں آیا ہوں یہ اس طرف میں اگر آپ کو دکھا ہوں یہاں سے میرا چنٹل اسٹیشن سے میں ٹائکو کا ایم ٹی آر سٹیشن سے باہر آیا ہے میٹرو سٹیشن سے اور میں نے یہاں ٹیبل کیا تو تقریباً پانچ منٹ میں جو ہے وہ یہاں پہنچا ہوں تو بس میں نے کہا جاتے ہیں آتے ہیں تھوڑا تھا آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں کیونکہ اب لازمی سی بات ہے کہ جب آئے ہیں تو ہم کی ایک چوٹے چیز دکھائیں پیچ ہے اس کے پارک ہے وہ میں زیادہ اتنا دکھانے نہیں لیکن کیونکہ نارمل پارک ہیں لوگوں نے بہت زیادہ وہ کیا جو یونیک چیزیں تھیں دو تین میں نے وہ لکھائیں آپ کی ایک ان کا وکٹوریا ہاربر وکٹوریا بے آپ کا وکٹوریا پیک تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ آپ کا ٹائٹن جو لینٹاو بلڈنگ ابھی لینٹاو ہم نے بودھا جو بک بودھا دیکھا اور ساتھ اس کے میں نے یہ دیکھا تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ابھی بس ایک جگہ ایک دفعہ پھر نظارہ کر لی جو اور دیکھیں یہی وہ بلڈنگ ہے جو ہتنا دادہ انہوں نے ہائپ کریئٹ کیا اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی بہت انوکی چیز ہے کوئی نئی بلڈنگ ہے اور یہ چلیں ابھی واپس چلتے ہیں تھکے میں مہاتے بھی میں واپس آیا تھا تو گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں یہاں سے اپنے گھر کی طرف چلیں گے گلو میٹرو سے پھر ویڈ میٹرو سے جب تک کے لیے چی جو بابا ہے ٹا ٹا راپ کو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کوزوے بے پہ بلکہ کوزوے بے نہیں اپنا وکٹوریا بے کے اوپر جو ہمارے ہوسٹل سے نزدیک ہے وہاں میں آپ کو رات کو دکھاؤں گا کوئی کہتے ہیں کہ وہ لائٹننگ شو ہوتا ہے وہ لائٹننگ شو بھی بس نارمل ہی ہوگا جگہ میں نے آپ کو دکھاتا ہوں اس صبح تو میں نے آپ کو دکھایا تھا جیدن ہم گئے سے ادھر وکٹوریا پیک پہ آپ کی سٹار فیری لے کے جن کے ڈائم تو میں نے آپ کو دکھا دیا تھا ایک نوزات کے ٹیم بھی آپ کو ایک نظارہ کر آسے تو جب تک کے لیے بائے بائے